ہلو ایوریون آج ہے 11 اپریل اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادانی پاور کے بارے میں دیکھیں ادانی پاور کا شیر اگر آپ دیکھو تو 194 روپیز پر ہے جہاں کھلا وہیں پر کلوز ہو گیا لیکن جیسے ہی کھلا تھا ایک بڑی رفتار آئی تھی یہاں پر لیکن بعد میں دیرے دیرے یہ گراوٹ کی طرف زیادہ نظر آ لیکن پھر بھی جب مارکٹ کلوز ہوا تو نہ ہی گراوٹ تھی نہ ہی یہاں پر تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی ویڈیو میں بات چیت کریں گے کہ ادانی پاور میں چل کیا رہا ہے اور کون کو انسی نئی اپ ڈیٹس یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور کافی positive خبریں بھی ہیں یہاں پر ویڈیو کو شروع کروں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگر بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ help کریں گے تو ادانی پاور آج 194 روپیز پر ہے پشلے ایک مہینے میں اگر آپ دیکھو تو گراوٹ بھی آئی لیکن واپس سے bounce back بھی کر گیا یہ 173 روپیز تک آ تھا لیکن واپس سے bounce back کر گیا ایون اگر آپ دیکھو تو ادانی گروپ کی جو کمپنیاں ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ شاید گراوٹ جو تھوڑا سی سنبھل چکی ہے ادانی ویلمر آج دیکھو تو 2% کی تیزی پر تھا ادانی انٹرپرائز بھی آج کوئی گراوٹ نہیں دکھا رہا تھا ادانی پورٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھی تیزی تھی گراوٹ نہیں تھی ادانی green ادانی gas ادانی transmission 55% کی تیزی پر trade کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی تھی ادانی گروپ میں وہ تھوڑی سی اب سنبھلتی نظر آ رہی تھوڑا سا سپورٹ ملتا نظر آ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہنڈن بک کی وجہ سے جو گراوٹ آئی تھی وہ اب پیچھے چھوٹ چکی ہے مطلب اب ایک stable situation پر نظر آ رہا ہے لیکن 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 دیکھو بازار اچھے mood میں ہے ٹھیک ہے market اچھے mood میں ہے شہر بازار میں گراوٹ نہیں تھی تو یہاں پر بھی آپ کو اچھی تیزی دیکھنے کو مل گئی لیکن جب بازار بڑی گراوٹ دکھا رہا ہوگا تو یہاں پر اور بڑی گراوٹ بھی آپ دیکھو گے لیکن دیکھو یہاں پر ابھی پتہ چل کیا رہا ہے ابھی لوگ دیرے دیرے profit booking بھی کر رہے ہیں پہلے کیا تھا کہ لوگوں نے ادانی کو خریدا اور روک رکھے رہتے تھے اپنے پورٹفولیو میں لمبے سمائے کے لیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اب اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا لیکن جب سے ہنڈن بگ والا معاملہ سامنے آیا ہے لوگ پتہ کیا کریں گے جب بھی ایک bounce back آتا ہے لوگ تھوڑا بہت صحیح لیکن profit book کرنے کی کوشش کرتے ضرور ہے ادانی power اگر دیکھو تو پچھلے ایک سال میں یہ 16% کی گراوٹ دکھا رہا ہے دیکھنے میں بہت کم لگتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو 230 سے بڑی رفتار پکڑی 432 پہ گیا آئی ہے لیکن اس کے بعد اگر دیکھو تو لگاتر یہاں پر 140 روپے پر چلا گیا تھا لیکن وہاں سے بڑیا bounce back آیا اور ابھی at least ایک support بنانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو ابھی بھی support بنا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے اگر اس level کو یہ intact رکھتے ہیں کچھ time کے لیے تو کہیں نہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک support یہاں پر بنے گا لیکن اگر intact نہیں رہتا ہے یہ level تو شاید تھوڑے سے dips بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بڑی updates یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ ادانی پاور میں تیزی دیکھنے کو ملی کیونکہ جو ان کا new thermal unit ہے وہ بھئیا چلچنا شروع ہو چکا ہے اور انہوں نے بانگلہ دیش کو بجلی provide کروانا شروع کر دیا ہے بھئیا یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ادانی پاور کے شہر میں 3% کی تیزی آئی تھے کل یہاں پر کیونکہ یہ company نے announce کیا تھا کہ commissioning 800 megawort ultra super critical thermal power generation unit in godda اور یہاں پر اگر دیکھو تو company has stated sorry company has started supplying 748 megawort of power to bangladesh from this plant اس plant سے bangladesh میں بجلی supply ہوتے ہیں تقریباً 1500 megawort کی چونکہ بڑی بات ہے اور یہ ادانی پاور نے کہا ہے کہ godda power plant is strategic assets in india bangladesh long term standing relationship دیکھا جائے تو اچھے بات ہے وہاں سے بھی ایک اچھا سا پیسہ یہاں پر ان کو ملتا نظر آئے گا ادانی پاور said that even as bangladesh has long term PPA ties with three other imported coal based generator presently the total tariff for godda plant is competitive compared to the peers یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو power plant کی اگر ہم بات کریں power plant کی بات کریں تو یہاں پر is a part of ادانی گروپ's plant to generate 10,000 megawort power of جارکھنڈ تو یہ بڑی بات ہے یہ company جو ہے وہ لگاتار پاور کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر بھی رہی ہے اور دوسری بڑی بات کئی بڑے عوارڈز مل رہے ان کو ادانی electricity اور یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے کہ ان کو سارے پیرامیٹرز میں انہوں نے کافی اچھا perform کیا ہے overall governance کی بات کریں financial stability کی بات کریں performance excellence کی بات کریں external environment کی بات کریں company نے اپنے statement میں بتایا ہے کہ انہوں نے top کیا ہے اور اتنا ہی نہیں بہت بڑے margins ہیں یہ آپ دیکھیں ادانی electricity secured grade A plus and got the highest integrated score of 99.6 out of 100 in power ministry's 11th edition of annual integrated rating and ranking of the company تو یہ بڑی بات ہے 99.6 آیا ہے یہاں پر 60 کیا لوگ یہاں پر تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت prestigious کہہ سکتے ہو آپ اس کو کہ ان کو ملا ہے یہ اور دیکھتے ہیں کہ company آگے کیا کرتی ہے لیکن definitely ایک چیز میں یہاں پر again mention کرنا چاہوں گا کہ میں مانتا ہوں کہ ادانی power آنے والے دور میں اچھا perform کرے گی لیکن ابھی short term کے لیے ایک خلقہ full کا correction بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا reason simple ہے کہ ابھی دیکھو جو تیزی آ رہی ہے ادانی گروپ میں even power sector میں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاور کا جو consumption ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ مارچ اور اپریل میں وہ بڑھنے والا ہے اور اپریل میں تو ابھی یہ اور بڑھے گا کیونکہ heat waves چل رہی ہے تو consumption بڑھنے والا ہے اور دیکھو بازار جو ہے نا ایسا نہیں کہ اپریل میں heat wave بڑھ رہی ہے تو بازار آج بڑھنا شروع ہو جائے گا بازار اس کے لئے already prepared تھا بہت پہلے سے اور وہ بڑھنا شروع ہو چکا تھا دیکھا تو یہی وجہ بھی ہے کہ ادانی کے اگر ہم بات کرے تو یہاں پر جو ان کا main results جو ان کے اچھے نتیجے ہیں وہ expected ہے کہ مارچ کے اچھے results آئیں گے اور جون کے تو اور اچھے results آئیں گے لیکن اس کے بات کے جو quarter کے ہوں گے وہاں پہ تھوڑا سا اوپر نیچے رہے گا ادانی power دیکھا جائے تو volumes آج کافی اچھ رہے 57 lakh سے بھی زیادہ کی quantity میں share trade ہوتے نظر آئے اتنا ہی نہیں according to money control user 6% لوگ کہہ رہے کہ بیچو اور بھاگ جاؤ 91% لوگ کہہ رہے خریداری کرو 3% لوگ کہہ رہے hold کرو company میں اگر آپ دیکھو گے تو dividend حالانکہ یہ pain نہیں کر رہا ہے اور insider اگر آپ دیکھو تو خریداری ہوئی ہے حالانکہ چھوٹی کی سائی لیکن company director کی طرف سے پچھلے February مہینے خریداری ہوئی تھی جب share سستہ تھا ہنڈ ان بک report آئی تھی 145 پر trade کر رہا تھا company revenue definitely بہت اچھے ہیں دیکھنے میں لگیں گے اچھے لیکن quarterly بہت بڑے games بھی یہاں پر ہو رہے ہیں جیسے آپ دیکھو quarterly اگر ہم دیکھیں دیسمبر 2021 کا quarter تھا 5,360 کروڑ کے revenue تھے بڑھ اگلے quarter میں چلے 10,600 کروڑ اگلے quarter میں 13,700 کروڑ اور یہ وہ ٹائم تھا جب عدانی کا شہر تھا آپ کو ٹریٹ کرتا نظر آ رہا تھا کہاں پر چار سو روپے تک چلا گیا تھا یہ لیکن بعد میں کیا ہوا نتیجے تھوڑے اسے خراب آنا شروع ہوئے 13,700 کروڑ سے 7,000 کروڑ اور میں نے پہلے بھی رہی تھی اور 12,13 شاید اور زیادہ بڑھ چکے ہیں ان کے دام تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر دو کروڑ میں بھلے تھوڑے سے کم ریونیو رہی لیکن امید ہے کہ اگلے دو کروڑ بہتر ہوں جہاں تک بات کرے profits کی تو profit بھی شاندار تھے اور مارچ اور جون میں ہی تھے یہ بات میں کیا ہوا 700 کروڑ کا profit ہو تو 9 کروڑ سے بھی کم کا منافع ہوا دیسمبر quarter میں جو کم ہے ادانی پاور دیکھا جائے تو 7.32 کا ہے سیکٹر 16 کا سستہ ہے پہلی بار کوئی بھی خریدنے کی بات نہیں کر رسکی ہے آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے رسکی تو ہے ادانی پاور ادانی پاور میں دیکھیں کہ 74.97 پرسن کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے اور سب سے بڑی جو خراب چیز ہے وہ یہ ہے کہ mutual fund اور domestic والوں نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے ایف ایف بہت بڑی قوانٹی ٹیم ہے لیکن ایف ایف بھی شک کے گیرے میں ہے 12.88 پرسن کی ہولڈنگ ایف پاس ریٹیل اور ادھر کی ملا کر بنتی ہے 12.15 پرسن جن میں سے ریٹیل انویسٹر 5.68 پرسن کی ہولڈنگ لے بیٹھ ہیں اوور دیکھا جائے تو ابھی یہ دیسمبر کورٹر کی ہولڈنگ ہے دیکھنا رہے گا کہ مارج کی ہوتی ہے کیونکہ مارج میں بڑے کریکشن ہم نے دیکھے ضرور اور کون خرید گلوبلی تھوڑی بہت سیچووشن آپ کو آنے ورے دور میں اوپر نیچے نظر آئے گی اور ایسے میں کریکشن آئے گا تو خریداری کے موقع بنیں گے ابھی بھی میں